ہمیں انٹرنیشنل ائرپورٹس پہ جو نیم برہنہ حالت میں جا کے چیک کیا جاتا ہے ہمیں جو پوری دنیا میں اور عرب جن عربوں کو ہمارا نواب و باولپور کسی دور میں خیرات دیا کرتا تھا آج آپ سردی عرب میں آپ کے رشتے دار جب عمرے پہ جائیں تو سب سے تھکا ہوا امپلوئیہ پاکستانیوں کے لیے رکھا ہوتا ہے جہاں واشن تک نہیں ہوتا جہاں ائرپورٹ پہ آپ کے انتظار کرایا جاتا ہے اور بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو مار پیٹ کے اور لادہ جا رہا ہوتا ہے وہاں کرتے ہیں آپ کو یہ بھیج رہے ہوتا ہے ہم خراب دیتے تھے انہیں غلاف کعبہ باولپور کی سٹیٹ سے جایا کرتا تھا وہاں پہ اس کی جاری کے لواب و باولپورپور یہ دبائی میں جو آج ہمارا حال ہو رہا ہے اٹھا اٹھا کے جاز بھر بھر کے ہمیں واپس لادہ رہنکا جا رہا ہے یہ ریسل خیمہ یہ فجیرہ یہ الین یہ دبائی یہ شادجہ یہ ابو دھابی یہ ان ساری ریاستوں کے ساری ریاستوں کے چھوٹے موٹے چوگریوں کے کٹھا کر کے ذلفگار علی بھٹو کے دور میں بھٹو نے یہ کہا تھا کہ جناب آؤ تو میں ایک ریاست متحدہ عرب امراض بنا لو تاکہ دنیا میں تمہاری بھی کوئی سیح ہو سر ہم لوگ جرمنی کو قرضے دیتے تھے ہماری پاکستان انٹومیشنل ائرلائن دنیا کی نمبر ون ائرلائن ہوا کرتے ہم اپنے تھکے ہوئے جہاز گئے گزے جہاز اٹھا کے امریٹ دیا کرتے ہیں آج پی آئی اے کو ہم نے گروی رکھوانے کے چکر میں یا اسے بیچنے کے چکر میں یہ کیا ہوئی سر سلطان صلی اللہ علی بھی نے کہا تھا کہ جب مسلمان کی تلوان پر عورت اور شراب آ جانے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے اور وہ بغیرت ہو جاتی ہے ہم بغیرت ہوگی ہیں ہم نے اپنے زمین کا سعودہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے ایمان کا سعودہ کرنا چاہتے ہیں وقت وہ بھی تھا کہ جب اپنے جشموں سے بم باندھ کے ہم چوینڈا کے بارڈر پر ہندوستانی ٹینگو کا قبرستان بنا دیا کرتے تھے لیکن وقت وہ بھی تھا کہ کرسی کی لالچ میں ہمارا سیاستدان اور ہمارا جرنیل ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھی لگا دیا وہاں سے ہماری پستی اس کا آغاز ہو یہ ساری دکھ بری داستان کیوں میں بیان کر رہا ہوں یہ میں نے جنوبی پنجاب کے ایک ایک علاقے میں جا کے باہر اسوسییشنز میں ڈرس کر کے باتی انہوں نے کہا اس کا مقصد کیا ہے آج بنگلہ دیش کو کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا میں آج بنگلہ دیش کو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں مستقبل میں پشتونستان یا آزاد بلوچستان یا سندو دیش نہیں دیکھنا چاہتا پاکستان کا مستقم دیکھنا چاہتا ہوں جو کل ان کے ساتھ ہوا آج میرے فاتا والوں کے بھو رہا ہے جو کل ان کے ساتھ ہوا آج میرے بلوچستان بانا مجھے یہ بتائیں اگر زبردستی کی گومکس نہ بنائی جاتی ہیں اور سیلف میڈ لوگوں کو جیتنے کا موقع دیا جاتا ماضی آپ کو ایک ریزشن لانی پڑے گی اور میں نے پیبلز پارٹی کے دوستوں سے بھی جا کے بعد ان کے جو ڈاو آٹ برکرن ہیں جو کہتا میں پہلے پاکستانی بعد میں پارٹی کے ممبر ہوں اس کے شہید میں اس پر تمہارے ساتھ کھڑاؤں میں نے کہا آج ہمیں اسمبلی میں ایک بھی بندہ چلا جائے تو یہ قراردات دانی پڑے گی کہ انیس سو اکتر کے اندخابات میں پاکستان کے آئین میں پاکستان کے دستور قانون ساری بکس آپ ترمین کر کے لکھنا پڑے گا کہ جناب وزیر اعظم اسلامی جہوری ہے پاکستان شیف مجیب الرحمن تب جا کے مستقبل میں کبھی دھاندی ہوگی جب آپ نے یہ ایسیت کر لیا کہ ماضی میں ہم نے غلطی کی ہے جب آپ نے ایسیت کر لیا کہ ماضی میں ہم لوگوں نے ظلم اور زیادت صرف پاکستان کے بانی تراش تاریخ کے اوراک اٹھائیں آل انڈیا مسلم سٹوڈن فریڈیشن کے بانی ہمارے بنگالی بھائیوں مسلم لیگ کے بانیوں میں شیر بنگلہ حسین شہید سوروردی اور سٹوڈن لیڈرز میں مجیب الرحمن جیسے لوگوں کے نام ہوتے تھے ہم لوگوں نے زیادتی ہیں جب صدارتی انتخابات ہوئے تو محترمہ فاطمہ جناہ کو ہم لوگ گالیاں دیتے تھے مغربی پاکستان والے ہم ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے تھے اس دور کے اور اگر محترمہ فاطمہ جناہ کی صدارتی انتخابات کی کیمپین اٹھائے تو ہر کیمپین میں ایک بندہ ان کے ساتھ سپائی بن کے کھڑا ہوتا تھا اس کی تصویر تو زوم کر کے دیکھے تھے وہ شیخ مجید الرحمن وہ قائد عظم کی بہن تھا مجھے کبھی موقع ملے بیس سال بعد بھی اس ریاست کی حکم دانی کے تو سب سے پہلے اپنے بنگالیوں سے معافی مانگوں گا میرے جھوک جانے سے اگر پاکستان دوبارہ مندر ہو جاتا ہے تو مجھے اپنا جھوک جانا مندر ہوگا لیکن آج ہمیں درست مطالعہ پاکستان اپنے بچوں کو پڑھانا پڑا